نمسکار دوستو جیسے کہ میں جانتے ہو آپ لوگ کہ میں پریتی کے بارے میں کہانی سروں سے ہی کہتے آ رہا ہوں اور ساری حقیقت بتاتے آ رہا ہوں سب سے پھر تھم اس بار میں پریتی کو پیسہ دینے گیا اور مجھے اقین نہیں تھا میں نے پانچ سو روپے بھیج بائی میں جانتا تھا پریتی اپنے باتوں کے جان میں فسا کے پیسہ آئیتی مجھ پہ حملائی ہوتے ہیں جیسے کہ پہلے ہو چکے تھے مجھ پہ جان لے با حملائی پتی کے چکر میں میں کئی بار آت مہتیا کر چکا ہوں اور جج بنے ہوئے اس میں مکان مالکی ہیں تو وہی گھٹنا آئیت پھر بھائی میرے ساتھ میں نے پریتی کو اپنے لگے کہاں سے پانچ سو روپے بھیج با دیا ہے کرشنا میرے پاس آتا تھا روم تو الگ لے ہی رکھا تھا سب اولی میں اُج دن نہیں آیا تو میں گیا سب سے پہلے بھو بھی نے اپنے لاؤنڈے کے ہاتھ اور میرے بی بی نے سلاح رچی کی ستویر کو کیسے مارنا ہے تو اوپر بلایا مالب اُج دن ناکام ہو گئے وہ بولا ساکشیہ بلا رہی ہے میری بیٹی میں ہر بڑا کے پہنچا سائد کچھ بتائے مجھے مر نہیں اس نے بلایا ہی نہیں تو میں مل کے چلایا تو وہاں بھی مجھ سے کہا بتاؤ آج تمہیں چوری کے جام میں فسا دیں یہ میرے بی 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 بھو بھی کے اور اس کی بی بھی کے یہ تھے بعد میں کرشنا نہیں آیا تب میں بھو بھی کے گھر پہ گیا بہاں ساتھ سے کرچی ہوئی تھی ہماری بی بی کی ہماری بچوں کی کی ستویر کو مارنے کی مجھے چاروں لاؤں سے گھیرا گیا پھر چپل سے بھو بھی کی بی بی نے مارا یعنی ہمارے بچوں نے تو مارا آئی پھر وہیں بھی ایک لڑکا ہے سبولی گلی نمبر دو اور جاتب چوک پہ جاتبی ہے ریتی نے جب مجھے ہیٹ ماری تو مارے نہیں لگی میں نے مارے ان کے نہیں لگی مگر اس لڑکے نے مجھے پکڑ گیا پھر سب نے پیٹا یعنی بھو بھی کی بی بی نے ہمارے اوپر ڈنڈا ہی دوڑ دیا بہت اچھا فنٹاسٹک کام کیا تھا اس بار اب یہ دسمانی تو کبھی ختم ہوگی نہیں اچھا سب سے بھر تھا اس میں کچھ لڑکے نے میرے کرشنا نے کچھ نام بتائے باقی تو یار تمہیں پہلے ہی اوپن کر چکا ہوں ایک نام بتایا ہے ان کا یار راحل اکلیس ابنیس یہ تو پہلے سے ہو چکے رسوی والا لڑکا فیکٹری والے ایسے جانے کتنے یار ہوں گے پھر تھم میں سماج والوں سے یہ کہنا چاہوں گا ایسے لوگوں کو تم پناہ دو دیتے ہو گھر رو جارتے ہو ان کے جسم سے کھیلتے ہو مر یہ مت بھولو تم ان کے جسم سے کھلتے ہو تمہیں پیار کے جال میں فانس لیں گی اور تمہارا ہی پیسہ ایٹھیں گے اور تمہارا گھر اجار دیں گے ہو سکتا تمہارے لڑکے کو فانس لیا جیسے یہ ستویر فسا رہا ہے کتنی موتوں سے لڑا پیتا جی کو جیل ہوئی جمین جا 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 تب کی پھر بھی نہیں ہوئی جب اپنے گاؤں کی ہی لڑکی ماں باپ کی نہیں ہوئی بہن بھائیوں کی نہیں ہوئی تو تمہاری کیا ہوگی تو ہمیں ایسا یاد رکھو وہ تمہارا بھی گھر اجارے گی اور تم اس عورت کو پناہ دے رہے ہو جو گلی مہنلاوں میں آئی آسیوں کے رنڈی کھانا کھول دے گی مجھے صرف وہ لوگ بچانے ہیں ان لڑکوں سے جو کوئی میٹر نہیں ہے میرے آپ کیونکہ وہ تو جسم بیچنے والی رنڈی نکلی میرے پیار کو کیا سمجھتے تو تھوڑا دماغ پہ جوڑ ڈالو اگر اس گندگی کو ختم کرنا ہے تو سب سے پہلے اون لوگوں کو ختم کرو جو تمہارے گھر میں جوان ٹھوتے جا رہے ہیں آج پیرٹی نہیں تمہارے گھر میں تم قرآہے کے لیے رہے ہو وہ تمہارے آپ کو فسا سکتی تمہارے بھائی کو فسا سکتی تمہارے لڑکی کو فسا سکتی ہے اور میرے اوپر میری لڑکی کا الگام ہے میں سب سے پردھم کہوں گا جب میرے اوپر کوٹ میں یہ الگام لگایا گیا تھا تو اس سے پہلے پرٹی نے فائر کیوں نہیں کی اور کوٹ میں لگایا کہ اس تو کوٹ میں لڑی کیوں نہیں اور لڑی نے پھر جب سماج میں پنچاتم فشلہ ہوئے وہ ستویر کے حق میں ہوا اور جج جو بنے ہوئے بیٹھے تھے مکان مالک ان کے ہرے ہرے گئے سب سے پہلے جیتو کی ماں لے جانے والی محس پانچال کی بی بی یعنی مونو کی ماں گلی نمبر دو سے ایسے لوگوں نے اور عبدالکھان پسورا مشتری تو ان لوگوں نے جندگی کو میری نرک بنا دیا فیکٹری والے جن کے میں نے ہاتھ جورے کام مت دو تو یہ کہانی یہ مت سمجھو اب میں چاہتا ہوں کہ عدالت میں میری لڑکی بھی آئے ستویر نے کب کیا ایک باری کیا چھیڑ آئی یا بلدکار کیا میڈیا کے بیچ آئے کیونکہ ایک باپ کے اوپر یہ الجام بہت بڑا مجھے اس بات کا گم نہیں ہے کہ میرے اوپر ہے اور میری دیبانگی مجھے لڑنے کے اوپر والے ان سکتی دے دی اتنی موت سے بچایا ایک سال بھرتی رہا ساتھ ساتھ آپرے سنوے کھانے کچھ نہیں ملتا تھا روڈوں پہ سویا تو مجھے امید ہے یہ کہ میرے ساتھ کانون اور ہمارا سماج ہماری جنتہ ہمارے بہن بھائی انصاف کی مانگ جرور کریں گے کل کو یہ لڑکی کسی کے گھر کی بی بی بنی تو کل کو لڑکی کلابہ اس کے سسر پہ ہی اپنے الجام لگا دیا کہیں دیبر پہ لگا دیا کہیں چاچا پہ لگا دیا تو آج میرا تو گھر ہو چڑ گیا میں ان کسی کو نہیں اپنا ہوں گا مگر کسی کو اپنانے بھی نہیں دوں گا نہ جندگیاں خراب کننے دوں گا خود اب پریتی کی گھر کی بات آ جائے تو پریتی کی ماں بھی دوسری تیسری جگہ یہاں بھگ کے آئی تھی پریتی ہو پنٹو ساتھ میں آئی اب آ جاتی ہے پریتی کی چھوٹی بہن پہ آت تو پریتی کی چھوٹی بہن نے پانچ چھ سادھی کلی مگر کسی سے گھر نہیں بسا سریف پیسو کو چکا اب آتے ہیں پریتی کی بھتی جی پہ تو پریتی کی بھتی جی نے تین سادھی کلی ایسوار بھنگی کے سنگ بھاگ گئی تھاکور ہونے کے بعد دیئے ہے اب آتے ہیں ان کے چھوٹے بھائی پہ جس نے کم سے کم نہیں تو اتنی عمر کا بیہاری تھی ایک بیہارے مسلمان نے اس کے ساتھ سادھی کلی اس کے ہی عمر کا ایک لڑکا تھا پھر اسے چھوڑ دیا پھر اس کے بعد سادھی کسی نے کروا دی تو بی بی شریف اس کی دو دن رکھی دو دن رکھنے کے بعد سب کو بے ہوش کر کے بھاگ گئی میرے بڑے سالے نے جیسے تیسے سادھی کلی تو اس کی بی بی اس کے سسرار میں مرتی ہے جس کی لڑکی بھاگ گئی تو اسے لاس بھی نہیں ملتی تیرے ہی وہ اپنے گاؤں میں کرتے ہیں یہ میری کہانی واقعی سب ایسے ہی رڑویا مر گئے تو اس سماج میں اگر اس سمجھ میں نہ سمجھ نہیں ہوتا تو ساج میں پھرٹی کے کہہ میں بھاگتا بھی نہیں اور جہاں میرے باباپ سادھی کر رہے تھے میں وہاں سادھیہ کر لیتا توڑتا نہیں آج یہ برے حال نہیں ہوتے اس لئے آپ سے میری سب سے بنتی ہے سبولی والوں سے پہلے اس چیز کی پوری چھانکاری کر لیں اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ میری دوسنائی اور لوگوں سے بڑے یہ ستے میں نے جد دن مارا تو سبولی کے اندر لاس ہو کے لاس باقی بو بی کو اور جیتی کو ماں کو چھوڑ گا نہیں ہاتھ گوڑے جلور تلوں گا یہ میرا بادا ہے اور میرے لئے پریتی اور میری ساکشی سلونی ختم ہو چکے ہیں میرا کرسنا میرے پاس آ گیا ہے اس باقی مجھے کچھ ہو گیا تو آپ لوگ کی عدالت میں یہ میرا فیصلہ ہے سارے مرجموں کو اٹھنا چاہیے اور میں کہیں لاوارس مر نہیں سکتا ہوں یوٹیوب پہ میری کہانی ملے گی فیس بک پہ ملے گی موج پہ جوس پہ اس لئے میرا ہی انصاف ہونا چاہیے ایک دیوانے کے جو میرے ساتھ ہوئی وہ گھٹنا کسی کے ساتھ نہیں گھٹنا چاہیے ماتائیں بہنوں سے میری بنتی ہے کسی کو بھی کمرہ دو پہلے اس کی چھان بین کر لو آج ایک عورت کے چکر میں کتنے کیس بڑھتا چلا جا رہا ہے ستویر نے کئی بار موتیں کھائی ہیں ان کے ہاں تو مار کھائی جب بچوں کے ہاں تو پٹا ہی ہے اتنی بار کھا چکا سب سے برطم برلگیاں میری دوں کے دونوں کو ساتھ میں نے ریپ کیا کیا تو کب کیا کس سمجھ کیا کیوں نے ایف آئی آر ہوئی ساپ کا کاٹا ہوگا بچ جاتا ہے ناگن کا کاٹا ہوگا بچ جائے گا مگر عورت وہ جھریلی ناگن ہے اپنے آدمی کو بھی نہیں چھوڑے سچے کے لئے میرے گاؤں کی ہی لڑکی تھی ڈشٹک بدائیوں کسوہ اوسابہ کے ایک ساتھ کھیلے پڑے بڑے ہوئے اس لڑکی سے مجھے کیا ملا میری پتا جی کو جیل گھر کی بربادیاں بیجتیاں اور خود کی موت چار پھیرا خود کی لڑکی کا یلجام روڈوں پہ سونا فیکٹریوم پٹوانا اپنے یاروں سے یہ دوستو میرے پیار کی کہانی تو میری دیوانگی کسا تک چلی گئی مجھے بھی نہیں معلوم اینڈ میں ٹوٹی گیا پیسے بھی دیتا تھا تو آپ میری دیوانگی سمجھیں اور ایسے لوگوں سے بچ کے رہے میں بنتی کرتا ہوں کمرہ بھی دیں تو سونس سمجھ کے دیں اسی ویڈیو کے پیچھے میں اس کا فوٹو بھی جوائنٹ کریں کئی ویڈیو پہ سادھی کا فوٹو لگا اب میں فوٹو اس کا ایک لگ جوائنٹ کریں گے ایک ویڈیو دیں گے اور اس کی بہنانیتا کا پریتی کا اس کی بھتی جی کا بھی فوٹو میں نے کئی جگہ پہ جوائنٹ کیا اس لیے سونس سمجھ کے دیں جائنٹ جائے بھارت کہانی میری کئی جگہ پڑی ہوئے جد دن ایسا کچھ ہو جائے میرے ساتھ تو ساری ویڈیو ایک ہٹے کر کے ویڈیو میں ہی ڈالنا اور لوگوں تک زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا بندے ماترم جائنٹ سوئے سوئے سوئ . سن جائنٹ